بدلتے دور میں جہاں کھیتی باڑی کا اور طور طریقہ بدلہ ہے تو وہیں بیزائی کے لیے بیلوں کی کمی کسانوں کو کھل رہی ہے کیونکہ ادکتر گھروں سے بیل گائب ہیں بیزائی کے لیے پریوار کے سدستوے کو خود ہی بیل بن کر کھیتوں میں جھٹنا پڑ رہا ہے ہمیرپور کے کئی گاموں میں ایسا نظارہ آسکل دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر پریوار کے سدستوے کو بیل کی جگہ کام کرنا پڑ رہا ہے اور چلچلاتی دھوپ میں کھیتوں میں بیزائی سے لے کر گڑائی کا کام کرنا پڑ رہا ہے ہمیرپور کے ساتھ لگتے گام بل میں بھی کسی بھی گھر میں بیل نہ ہونے پر اب گرامینوں کو ہی سوئیں بیل بن کر کھیتوں کا رکھ کرنا پڑ رہا ہے جن پریواروں کے سدستو میں یوباں ہیں بھک تو کھیتوں میں سوئیں بیلوں کی طرح جھٹ کر کام کر رہے ہیں لیکن کئی پریواروں نے کھیتی باڑی سے کنارہ کرنا ہی مناسب سمجھ لیا ہے کھیتوں میں گڑائی کا کام کر رہے ہیں روی کمار نے بتایا کہ کام میں بیل ہی نہیں ہے اور پہلے بیزائی کے لیے تو ٹریکٹر آ گیا تھا لیکن اب مکی کی فصل باہر نکل آئی ہے تو گڑائی کا کام بیلوں سے ہی ہوتا تھا مگر بیل نہیں ہونے سے خود ہی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کام کرنا پڑ رہا ہے بھائی پنکس نے بتایا کہ کہ کئی پر بھی لوگوں نے بیل نہیں رکھے ہیں جس کارن خود ہی اپنے بھائی کے ساتھ کھیت میں بیل بن کر کام نکالنا پڑا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے پشو میلوں میں مل جاتے تھے لیکن اب میلے بھی سونے ہو گئے ہیں اور لوگ بیلوں کو سڑکوں پر چھوڑ رہے ہیں کارن ہی ہے یہ ٹریکٹر سے اس کی گڑائی ہو نہیں سکتی ہے اور بیل کو ہی رکھتا نہیں ہے میلے لگتے ہیں تو میلوں میں بیل نہیں آتے ہیں کوئی کر کے رازی نہیں ہے ہم باہر جوب کرتے ہیں مین بات ہی ہے اور ماں باپ بوڑے ہو چکے ہیں تو کون بیل پا لے گا سب سے بڑی دکھتی آ رہی ہے تو آپ خود ہی کر رہے ہیں گڑائی ہاں خود ہی کر رہے ہیں کیا کہنے چھوٹی آتے ہیں تو کر جاتے ہیں ایک مینے کے بعد ہوتی ہے ماں باپ کو بھی کیا کریں آپ بوڑے ہو چکے ہیں آگے جو جنریشن ہے وہ کام کر کے رازی نہیں ہے مین پڑھائی کا پراشر چلا ہوئے اگر پڑھیں گے نہیں تو نوکریاں نہیں ہیں سسوڑے دکھتے آ رہے ہیں تو خود ہی گڑائی کر رہے ہیں